اسلام علیکم میں ہوں صحابہ سے دیکھ رہے ہیں آپ سید پاکستانی چینل اللہ گرے دیکھنے اور سننے والے سب خریصے ہوں میں آج آپ کے لئے یہ لے کر آئے ہوں کہ آج جو مجودہ ٹونٹی ٹونٹی ہے اس کے اندر جو پاسپورٹ کی رینکنگ چار رہی ہے پوری دنیا میں اس کے ٹاپ ٹن جو ممالک ہیں ان کے میں تھوڑا سا ادھر ذکر کروں گا ویسے تو ہر جو کنٹری ہے ملک ہے اپنے اندر ایک رینکنگ رکھتا ہے تو یہ ہے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ویزا کی اپروچ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے جو شہری ہوتے ہیں ان کو جو ویزا فری کنٹریز ملتی ہیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا پاسپورٹ اوپر ہوگا فار ایزمپل کسی کنٹری کے شہریوں کو سو ممالک میں ویزا فری انٹری ہے تو اس کی رینکنگ اوپر ہے تو کسی کنٹری کے ممالک کو اگر اسی ممالک میں ایٹی ممالک میں ویزا فری انٹری ہے تو ان کی رینکنگ نیچے ہے تو اب یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے جب میں نے تحقیق کی ہے یقین کریں میرے لمبے بھی اتنی تکلیف دے بات پہلے نہیں تھی پاکستان پاسپورٹ کی رنکنگ میں بہت نیچے ہے بہت نیچے ہے یقین کریں شرم آتی ہے سوچ کر میں تکلیف میں ہوں اس وقت کا جب سے میں نے اپنی رنکنگ دیکھ لی ہے اور شرم آرہی ہے ان حکمرانوں پر کہ جنہوں نے سوائے اپنی ذات کے علے تللوں کے یقین کریں اس طرف کوئی دھیانی نہیں دیا حالان یہ جا کہ اگر کسی پچاس ممالک کے سربراہان سے اپنے ویزا فری کے لیے بات کریں ای ویزا کے لیے بات کریں ویزا ان رائیول کے لیے بات کریں تو چلو پچی تیز مان جائے تو آپ کی انٹری اوپر چلی جائے لیکن کوئی در تو آتے ہی نہیں ہے نا اچھا اس طرح ہے کہ جو سب سے نیچے پاسپورٹ ہے دنیا میں ساریہ میں ہے وہ historی ہے افغانستان کا اور جو اس سے اوپر ہے وہ ہے اراق کا اور جو اس سے اوپر ہے وہ ہے اس شام کا سائریہ کا اور جو اس سے اوپر ہے وہ ہے میرے اور آپ کے پہر پہر Leftا پہر پاکستان کا افسوس پہلے سومالیا ہم سے نیچے تھا اب ٹونٹی ٹونٹی میں ہم سے سومالیا ہم سے اوپر چلا گیا ہے dia ہم انتہائی نیچے آخری چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں پہلے ہم چار ممالک کے اوپر تھے پانچوان نمبر ہمارا تھا نیچے سے پانچوان اچھا جو اوپر سے اداسہ ہیں اب ان کی بات کر لیں اور طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ ویزا آن آرائیول ویزا اور ویزا فری کو ملا کر یہ رینکنگ بنتی ہے انٹرنیشنل نیشنل دارہ اس کی رینکنگ بناتا ہے تو جو ویزا فری ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کے بعد ویزا آن آرائیول کو ہم یہ دی جاتی ہے اور تیسرے نمبر پر ای ویزا کو ہم یہ دی جاتی ہے اور چوتہ اور آخری نمبر تو یہ ہے نا کہ آپ ایمبیسی میں ویزا پلائی کریں ملے ملے ناملے ناملے تو انشارٹ یہ ہے کہ جو پھر رینکنگ بھی بنای جاتی ہے نا پہلے نمبر پہ ممکن ہے دو ملک آ جائیں یا ایک آئے دوسرے پہ ممکن ہے تین ملک آ جائیں کہ کسی ملک کو ایک سو اسی ممالک میں اگر انٹی کی فسیلیٹی ہے تو اگر کسی اور ملک کو بھی ایک سو اسی میں تو وہ اسی نمبر میں آئے گا اگر تیسرے کو بھی ایک سو اسی ہے تو اسی نمبر میں آئے گا تیکن کچھ پوائنٹ سے پھر بھی نمبرنگ آ جاتی ہے اب میں نے یہ جو داس ممالک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ پوائنٹ کے ساتھ ہیں مثلا فار ایزامپل جو دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس میں دو تین ممالک ہیں تیسرے نمبر پہ میں دو تین ہیں چوتھے پہ دو تین ہیں لیکن میں نے پوائنٹ کے ساتھ سے بھی جو ٹاپ ٹین ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور اس کا لنک بھی آپ کو دے دیں گے آپ خود بھی تسلی سے چکہ لیں یہ ساتھ جنوری کی لیٹسٹ ہے ساتھ جنوری ٹونٹی فٹر ونٹی کی لیٹسٹ انفرمیشن ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی رینکنگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یہ سارا سال چینج ہوتی رہتی ہے اب مجودہ یہ ہے کہ دسویں نمبر پہ میں نیچے سے اوپر چلتا ہوں سویڈن ہے وان ایٹی سکس ایک سو چھاسی ممالک میں ویزا فری انٹری ہے اس کے شہریوں کو نامے نمبر پہ ڈنمارک ہے وان ایٹی سیون سے ایک سو ستاسی ممالک کی ویزا فری انٹری ہے اس کے شہریوں کو اور اس کے بعد ہے لنگز برگ آٹھویں نمبر پہ وان ایٹی سیون کو ممالک کی وزیہ فری انٹری ہے اس کے شہریوں کو اور اس کے بعد ہے ساتھویں نمبر پہ سپین اس کے ممالک کو بھی وان ایٹی سیون ایک سو ستاسی ممالک کی ویزا فری انٹری موجود ہے نمبر سکس پر آتا ہے فلنینڈ اس کے شہریوں کو ایک سو اٹھاسی وان ایٹی ایٹ شہریوں کی اس کے شہریوں کو اتنے ممالک کی ویزا فری انٹری کی فسلیٹی موجود ہے نمبر پانچ پر ہے اٹلی وان ایٹی ایٹ ایک سو اٹھاسی ممالک کی ویزا فری انٹی کے ساتھ نمبر فور پر ہے جرمنی وان ایٹی نائن ایک سو انانویں جو ہے ویزا فری انٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ آگے ہے نمبر ثری پہ ساؤتھ کوریا وہ بھی وان ہنڈرڈ ایٹی نائن کنٹریز کے ساتھ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سنگاپور کا پاسپورٹ وان ہنڈرڈ نائنٹی کنٹریز کے ساتھ ایک سو نوے ممالک اور پہلے نمبر پر اس طرح آگیا ہے جپان ایک سو اکانویں یعنی کہ وان ہنڈرڈ نائنٹی ون کنٹریز ممالک کے ساتھ یہ تھی مختصر سی لسٹ اس کے بارے میں آپ مزید مجید مجھے پوچھ سکتے ہیں انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں اجاز دیجئے دیکھتے رہیے پاکستان چینل پاکستان زنباد